ویوورز کیسے ہیں آپ سب آج پھر میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لیڈیگن پیو میں ویوورز میں بہت دنوں سے کوٹ میں بہت زیادہ ویڈیو ہونے کی وجہ سے آپ کے لئے کوئی ویڈیو نہیں لاپا رہی تھی اس میں سے آپ لوگوں میں کچھ کی میرے سے بہت زیادہ شکایت بھی آئی کہ میں ہماری یہی کوئیریز ہیں اور آپ کوئی ویڈیو نہیں لے کے آ رہی ہیں پلیز کوئی ویڈیو لے کے آئیے تو مجھے ایک دو پولورز کا اپنا فون بھی آیا جو مجھ سے کافی ناراض بھی دے کہ میں ہم آپ کیوں نہیں لے کے آ رہی کوئی ویڈیو سو بیکشنز کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کی جو جو میرے سے قواریز ہیں ان پر جو ججمنٹس آئے ہوئے ہیں تو وہ ججمنٹس میں آپ سے جسکس کروں سو آپ کی قواری بہت زیادہ رہتی ہے کریمینل کیس پرسز گورنمنٹ جوب کو لے کر کہ آپ لوگوں کے اوپر کبھی کریمینل کیس تھا یا ابھی کریمینل کیس پینڈنگ ہے تو دیپارمنٹ کو آپ کو جانکاری دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے یہ جو آپ کے ڈاؤٹ ہیں اس کے بارے میں آپ کی بہت زیادہ قواریز میرے سے رہتی ہے سو گائز آج تو میں آپ کے لئے ایک دو ہزار بائس کا ججمنٹ لے کے آئی ہوں لیکن ایسی میرے پاس ججمنٹ کے سریز ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ساری ججمنٹ کے سریز میں آپ سے ڈسکس کروں تاکہ آپ لوگوں کے جو یہ ڈاؤٹ رہتا ہے وہ ڈاؤٹ آپ کے مائنڈ میں نہ رہے سو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں دو ہزار بائس کا یہ ججمنٹ پاون کمار بسز اینین آف انڈیا اور ادھرز پار اس کیس میں جو آپلینٹ ہے وہ ریلوے پروٹیکشن پورس آر پی ایف میں کانسٹیول کے طور پر دو ہزار چوڑہ میں بھرتی ہوئے تھے ڈپارمنٹ کو ان کے اوپر لگے کریمینل کیس کی جانکاری ملنے پر اور کیونکہ انہیں نے ویریفیکشن پورم میں جو دو کسٹنز پوچھے جاتے ہیں کی have you ever been arrested اور سیکنڈ کسٹن جو ہوتا ہے have you ever been prosecuted ان کسٹنز میں انہیں نے no لکھا تھا کیونکہ ان کے اوپر پہلے سے ایک کریمینل چارج لگ چکا تھا ان کے پاس ایک کریمینل ایف آر ان کے خلاف درش ہو چکی تھی اور اس کے خلاف جو ہے کوٹ میں چارج شیٹ بھی جو ہے پروڈیوز ہو چکی تھی تو اس کے چلتے department نے ان کو کہا کہ آپ نے material کو ہمارے سپریس کیا ہے آپ نے جو ہم نے آپ سے question پوچھا تھا have you ever been arrested اور have you ever been prosecuted اس میں آپ نے no answer جو ہے دیا ہے جبکہ آپ کے اوپر ایک کریمینل ایف آر پہلے بھی درش ہو چکی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے 2015 میں جب department کو یہ پتا چلا تو department نے ان کونسٹیبل کی پوسٹ سے ان کو ڈسچارج کر دیا اگریفٹ کونسٹیبل جو ہے وہ ہائی کورٹ پوجھے اور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنے ترک دیئے لیکن ہائی کورٹ نے بھی department کا جو یہ فیصلہ تھا کہ ان کو جوب سے ڈسچارج کرنے کا ان کو جوب سے ڈسچارج کرنے کا اس کو سہی ٹھہر آیا اس کے بعد اگریفٹ جو تھے پیٹیشنر وہ سپریم کورٹ پوجھے سپریم کورٹ میں سبھی ترکوں کو ڈراؤڈلی ڈسکس کیا گیا کیس کے فیکٹ میں آپ سے ڈسکس کرنے سے پہلے اور سپریم کورٹ کا کیا decision آیا ہے کیا conclusion سپریم کورٹ کا اس کیس میں آیا ہے وہ ڈسکس کرنے سے پہلے سیدھے طور پر میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ ویسے تو یہ کیس جو ہے ریلوے سے ریلیٹیڈ ہے لیکن کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا reportable judgment ہے لیکن کسی بھی department میں اگر اس ٹائب کے same facts آپ کے کیس میں ہیں تو آپ اس کیس کو اپنے کیس میں ریفر کر سکتے ہیں سو بیوگرز اس کیس میں جو constable کے لیے آپ نے employment notice نکالا تھا وہ 27 فیب 2011 کو نکالا تھا اس کے بعد 23 جن 2013 کو ان کا ریٹن اگزام کنڈکٹ کر آیا گیا ریٹن اگزام کلیر کرنے کے بعد ان سے ایک ایٹسٹیشن فارم بھروایا گیا 27 میں 2014 کو اس کے پیرا 12 کے A اور B اس میں دو question تھے A number کے question میں ان سے پوچھا گیا تھا کی have you ever been arrested B میں اس سے پوچھا گیا کی have you ever been prosecuted جس میں انہوں نے دونوں کو answer no کیا اس کے بعد ان کا physical جو ہے وہ 12 جن 2014 کا قرائے گیا اور ان کو joining ڈل گئے at the time of training بھی اٹھی جب department کو اس بات کے جانکاری ہوئی کی constable پوان کمار کے اوپر criminal case پہلے ایک رہ جگا ہے اور اس کی جانکاری انہوں نے department کو نہیں دی اس کی جانکاری criminal case pending ہونے کی جانکاری constable نے department سے سپرس کی ہے تو اس آدھار پر پر ڈیپارٹمنٹ نے جواب سے ڈسچارج کر دیا 24 اپرل 2015 کا ودی ہے جب constable کو انہوں نے ڈسچارج کیا اس کے بعد ہائی کوٹ پوچر ہائی کوٹ کی ڈبل ونج نے دی جو department کا یہ فیصلہ تھا اس کو صحیح ڈھارایا یا agreed by decision of the high court اپیلنٹ سپریم court کو چھے اور سپریم court میں انہوں نے اپنے ترک رکھے سپریم court میں انہوں نے یہ کہا کہ department نے جو employment notice تھا 27th 2011 کو نکالا تھا جب ان کے اوپر فیر درد ہوئی 24 اپریل 2015 کو درد ہوئی جب انہوں نے فرم کیا تھا تو انہوں نے لکھا تھا کہ ان کے اوپر کوئی criminal چارج نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر کوئی criminal چارج تھا ہی نہیں فیر ہونے کے بات چارج جو ہے جمع ہوئی چارج ہونے کے بات جب فرس شیئر ہی تھی تو فرس شیئر انہوں کو عمر عقوئی کر دیا تو عمر عقوئی تکلیر ہو گئے تھے 12 اگر 2011 کو ہی تو 4 اپریل 2011 کو ان کے خلاق آقا درد 12 اگر 2011 کو عمر عقوئی ہو گئے کیس سے اور کیونکہ ان کا جو عمر عمر تھا وہ ان سے 27 2014 کو فیل کر گئے تھا تو ان سے پوچھا گیا تھا کی وہ کبھی عمر نہیں ہوئے تھے اس لئے انہوں اس کانسر نو لگا یا اور ان سے پوچھا گیا تھا کیونکہ پر اگر اگر ہو گئے تھے ان کا کوئی پروسیوکیشن چلا ہی نہیں پوچھ شیرنگ بھی عمر ایکوئیٹر ان کو مل گیا تو وہ پروسیوکیوٹیر کبھی ہوئے نہیں اس لئے انہوں نے اس کانسر نو لگا ہے اور جب انہوں نے فرم فیل کیا دا سپرم کورٹ نے سنا اس کے بعد دونوں پارٹی کے ایڈوکیٹس کے دوارہ کئی ججمن بھی پروسیوز کیے گئے انہوں نے جو اپلین تھے انہوں افتار سنگھ کا جو ہے افتار سنگھ کا ججمن ریفر کیا کیونکہ افتار سنگھ کا ججمن جو ہے وہ اس کو لے کے بہت ہی فیمس ایک ججمن رہا ہے بہت ہی ریپورٹیبل ججمن ہے بہت ہی امپورٹن ججمن جسے ہم کہا سکتے جس میں سپرم کورٹ نے گائیڈ لائن جاری کی تھی اگر آپ نے افتار سنگھ کا ججمن نہیں پڑھ آیا اور آپ کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہے criminal case ورسل گورنمنٹ جو کو لے کر تو آپ افتار سنگھ بھی ضرور کریے گا اس میں جس سپرم پورٹ نے گائیڈ لائن چاری کی ہے ان گائیڈ لائن کے اوپر جو ہے اپلن کی جو ارپو کی تھی سپرم پورٹ کا دھیان ان کے اوپر کیا سبھی دھگو کو سننے کے بعد سبھی ججمنٹ کو پیپر کرنے کے بعد سپرم پورٹ نے جو دی ہی گوٹ کا دو زار پندرہ کا ججمنٹ تھا اس کو سیٹ آسائیڈ کر دیا اور اس کو قویش کر دیا اور سپرم پورٹ نے کانس ٹیبل کو پھر سی ورین سٹیٹ کرنے کا دیپارمنٹ کو ڈر آرڈل دیا آپ کر سکتے ہیں کی the رسپونڈنٹ are directed to reinstate the appellant in service on the post of constable on which he was selected person to his participation in reference to employment notice number 1 obligc 2011 date 27 fab 2011 دیرک یہاں پر رسپونڈنٹ کو سپرم پورٹ نے direction دی کہ ان کو پھر سے جو رین سٹیٹ کرو پھر سے ان کو جو میں بہال کریں اور یہاں پر سپرم پورٹ نے حالہ کی یہ کلیر کیا کہ چتنے دن انہوں نے کام نہیں کیا اس کی سیل نہیں ملی لیکن یہ ان کو national benefits یہاں پر لکھا ہے last fourth line national benefits including pay seniority اور other consequential benefits ان کو case میں دیئے گئے سو گائز میرا یہ case discuss کرنے کا آپ سے یہ مقصد کا کیونکہ یہ ایک بہت اچھا case ہے ایسے cases جو ہیں آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں کی آپ پر prosecution چلا ہی نہیں ہوتا آپ کا trial ہوا نہیں ہوتا اور آپ پہلے ہی case میں acquit ہو جاتے ہیں کیونکہ charge آپ پہ لگ گیا ف آپ پہ کسی نے کر دی کیونکہ غلط ف آئیر تھی غلط ف آئیر آپ کے خلاف ہو گئی تو اس کے لئے آپ پورے life سفر نہیں کر سکتے لیکن کیونکہ یہاں پر application فارم کھل کرنے کے بعد ف آئیر خودرج ہوئی تھی اور اس سے پہلے ان کا capital بھی مل گیا تھا کوئی suppress انہوں نے کیا نہیں حالی کہ department نے ان سے question کوئی اس type سے کیا ہوتا کہ آپ پہ کبھی کوئی criminal affair ہوئی ہے یا کوئی criminal charge لگا نہیں تو وہ اگر نو کرتے تو مانا جا سکتا تھا انہوں نے department سے کچھ چھپایا ہے پر یہاں پہ arrest اور prosecution کی بات ہی ٹھوڑ نے department سے کچھ نہیں چھپایا یہی سپریم court نے اس case میں مانا ہے اور پھر موکری میں بحال کرنے کے لیے ان کو سپریم court نے direction دیا respondent کو اور جو high court کا جو فیصلہ تھا اور department کا جو ان کو discharge کرنے کا جو فیصلہ تھا دونوں کو quash اور set aside کر دیا سو ویسے تو viewers یہ case جو ہے railway protection force کا ہے لیکن اگر اس type کے جو یہ facts ہیں اور آپ کے بھی ایسی type کے facts ہیں کہ آپ کا بھی ایکویٹل پہلے کسی میں اونرابل ایکویٹل ہو چکا ہے اور آپ job کے پرپریشن کر رہے ہیں اور آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ مہا پر جوائننگ ملے گی یا نہیں ملے گی تو اس type کے جو ڈاؤٹ ہیں وہ اپنے mind سے ہٹا دیجئے اور آپ جم کے تیار دی کیجئے اور آپ کوئی نوکری ضرور ملے گی اور پھر بھی اگر کوئی بھی آپ کے جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی جو ریز ڈیکشن بنتی ہے تو جو ریز ڈیکشن بیسز پر آپ کیٹ میں یا ہائی کوٹ میں کیس فائل کر کے اپنا جوائننگ کا order لے سکتے ہیں کیسا لگا آپ کو ججمنٹ کامننٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ٹھائی ریز میuna لائے ریز میشوا شکریہ